بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ یعنی وی او ٹی میں خوش آمدید کہتا ہے آج سنوار کا روز ہے اور سولہ جنوری آج تاریخ ہے آج کے پروگرام میں کچھ بین الاقوامی سطح پر اور کچھ ملکی سطح پر جو عمران خان صاحب کے خلاف چند ایک خطرناک چلنج جو چلی جا رہی ہیں ان کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے گی امید ہے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے تو ناظرین ایکانومسٹ نا امریکہ کا ایک بہتی معروف اور مشہور میکزین ہے جو دنیا بھر میں بڑی تعداد میں پڑا جاتا ہے اور اس کے مستقل کاری اس کو پڑھ کر دنیا کے جو طاقتور ممالک ہے ان کی مدد سے آئندہ دنیا میں رنما ہونے والے جو بڑے بڑے واقعات ہوتے ان کا وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کیونکہ اس میکزین میں شامل مضامین عام طور پر بڑی طاقتوں کی پالیسیاں ہی ظاہر کرتے ہیں اپنی ایک حالیہ اشاعت میں اس میکزین نے سال دوہزار تئیس میں دنیا بھر میں رنما ہونے والے متوقع اہم امور پر روشنی ڈالی ہے جس میں بریعظم امریکہ یورپ اور ایشیا کے بعض اہم ممالک کے بارے میں بہتی مفید معلومات بھی دی ہیں برے سگیر پاکو ہن کے حصہ میں بھارت پر بھی تفصیلی بات کیا اور پاکستان کے بارے میں بھی لکھا ہے تاہم پاکستان کے بارے میں بعض چپتے ریمارکس بھی دی ہیں جس میں پاکستان کے جو موجودہ مسائل کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اگر امران خان پاکستان میں موجودہ جو یہ جو حکومت چل رہی ہے اس کو گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور خود دوبارہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو پاکستان اندرونی اور بیرونی طور پر بہت بری طرح غیر مستاقم ہو جائے گا اور بھارت اور افغانستان سے پاکستان کے تلقات مزید بگڑ جائیں گے اور پھر لکھا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اس ملک کی سرزمین کا کچھ حصہ بھی اس سے چھن جائے اب جیسے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ یہ میگزین عام طور پر بڑی طاقتوں کے نظریات اور منصوبہ بندیاں ہی شائع کرتا اس لئے امران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو اس بارہ میں فوری طور پر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ آخر یہ بڑی طاقتیں ان کے بارہ میں ایسی سوچ کیوں رکھتی ہیں اور کیوں وہ ایسا سوچ رہی ہیں اور پھر اس کا بڑی گرائی میں جازہ لے کر اس کا مناسب اور بروقت صدباب کرنا چاہیے امران خان صاحب کو کیونکہ یہ ایک بہت ہی بہرحال سنجیدہ اور سیریس قسم کا معاملہ ہے اب پاکستان کی بدنامی جو ہے وہ دنیا میں اس وقت پھر اوپر چلی گئی ہے کیونکہ انتیس دسمبر کو اومان ائر لائنز کی ایک پرواز جو کہ مسکت سے آ رہی تھی اس کے سمان کے ایک پارسل میں جو کہ پاکستان سے بھیجوایا گیا تھا اور جو ہیتھرو ائر پورٹ کے ٹرمینل چار پر اتارا گیا اور جب روٹین کی سکیننگ کی گئی تو اس پارسل میں یورینیم دریافت ہوا ہے اور ناظرین آپ کو علم ہے کہ اگر نہیں تو اب علم ہو جانا چاہیے کہ یورینیم جو ہے یہ نیوکلئر ہتھیاروں میں یعنی ایٹم بم وغیرہ یا جو اس سے ریلیٹڈ نیوکس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں یہ ایک اہم جوزو ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے اب چونکہ یہ سمان پاکستان سے بھیجوایا گیا تھا اور پھر اس پارسل پہ جو ایڈریس لکھا ہے وہ ایران سے لنکڈ یعنی تعلق رکھنے والی ایک کاروباری فرم کا تھا اس کے نام پہ یہ پارسل بھوک کیا گیا تھا اب برطانیہ کا ایک اخبار ہے ڈیلی میل اور اسی طرح ٹیلی گراف جو اخبار ہے انہوں نے سولہ جنوری کو یہ اطلاع دی ہے یعنی آج کے دن میں ہی یہ خبر اپ ڈیٹ کی گئی ہے کہ برطانیہ کے جو کانٹر ٹیروریزم کے سربراہ ریچرڈ سمیت صاحب ہے ان کے مطابق ایک ساٹھ سالہ شخص جس کی قومیت ابھی ظاہر نہیں کی گئی اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کا جو شخص گرفتار کیا گیا ہے اس کا جو کاروباری پتہ تھا یہ ایک یوکے کی چشائر کاؤنٹی ہے وہاں کا اس کا پتہ تھا اور چونکہ یہ نارتھ ویسٹ میں ہے اس لئے نارتھ ویسٹ انگلینڈ کی پولیس جو ہے وہ اس شخص سے تحقیق کر رہی ہے اب اس واقعہ کو بنیاد بنا کر بینل اقوامی میڈیا جو ہے سن دوہزار چار میں بھی پاکستان کے ڈاکٹر ایکیو خان کے بارہ میں نیوکلئر ٹکنالوجی کو ایران لیبیا اور شمالی کوریا کو سمگلنگ کرنے کے لیے کافی الزامات لگائے گئے تھے تو اس واقعہ سے اس کو پھر جوڑا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کو بطور ٹرانزٹ پوائنٹ کے طور پہ یا استعمال کیا جا رہا ہے یہ یورینیوم وغیرہ کی سمگلنگ کے لیے اور پھر اس کے ساتھ حالانکہ کوئی تک بندی بنتی نہیں ہے لیکن امدران خان صاحب کے جو انتہا پسندی کے خیالات ہیں ان کو بھی اچھالا جا رہا ہے اسی طرح اب جیسے کہ ابھی ریزلٹ مکمل تو نہیں ہوئے لیکن سندھ اور خاص کر کراچی میں جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ وہاں انتخابات ہوئیں بلدیتی انتخابات تو اگر آپ اس کو گہرائی میں جا کر دیکھیں ان انتخابات کو تو پورے سندھ اور خاص کر کراچی میں جو بلدیتی انتخابات ہوئے ہیں تو اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پارٹیاں تھیں اور جس کا کافی چرچہ اس ملک میں کہ وہ کون کون سی ہیں ان کی طرف سے ان انتخابات کا بائی کٹ کروایا گیا ہے حکومت کی مخالفت کے باوجود یعنی سندھ حکومت کی مخالفت جو بظاہر فیس سیونگ کے لیے ہی لگتا ہے ہو رہی تھی الیکشن کمیشن نے انتخاب کروایا اور ڈٹا رہا کے نہیں ہوگا یہ بھی فکس تھی ساری چیزیں پھر چاہے میڈیا اس کو ڈبل ڈیجٹ کہہ رہا ہے دس پندرہ یا بیس فیصد لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سنگل ڈیجٹ ٹرن آؤٹ تھا ووٹرز کا پھر نتائج میں غیر معمولی تاخیر حالانکہ یہ بلدیاتی انتخاب ہوتے ہیں لوکل سطح پہ اس میں تو گھنٹے میں ریزلٹ نکل آتا ہے اور اسی طرح جو عمران خان کی شکست یہ سب سے پہلے یہ جو سب معاملات ہیں یہ الیکشن شروع ہونے سے بہت پہلے فکسٹ کر لیے گئے تھے کہ اس طرح ہی ہونا ہے اب سندھ پیپلز پارٹی کو دے کر عمران خان صاحب کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ بھائی صاحب اتنی اونچی ہواوں میں آپ کو اڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب بھی طاقت کے اصل مہور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جب بھی طاقت کے اصل مہور مدان عمل میں آ جائیں تو پھر عمران خان صاحب یاد رکھنا کہ طریقہ انصاف کے بڑے بڑے برج بھی الٹے جا سکتے ہیں اب ایک طرف عمران خان صاحب کے خلاف چالے ہیں دوسری طرف آج ہی خان صاحب نے قومی عملی میں واپس جانے کا اشارہ بھی کر دیا ہے بہت بڑا یوٹرن تاکہ موجودہ حکومت کی چھوٹی جلدی کرائی جا سکے یا ان کو من مانی نہ کرنے بھی جائے اب امریکن برطانوی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایڑی چھوٹی کا زور لگا رہے ہیں جیسے کہ میں نے ایکانومسٹ کی آپ کو تازہ ترین شمارے میں جو خبریں وہ بتا دی ہیں اس لیے یہ تینوں اسٹیبلشمنٹ امریکہ برطانی اور پاکستان کی پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے امران خان کو پاکستان کے اقتدار سے باہر رکھا جا سکے اور اس بارے میں وہ ہر ممکنہ چال چل رہے ہیں اور جال بھی بچھا رہے ہیں دوسری طرف اب امران خان صاحب آئے ہیں وہ دوبارہ اقتدار میں ہر سورت آنا چاہتے ہیں اور وہ وہ کہتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے اب دلوں کا حال تو اللہ ہی بہتر جاتا ہے جانتا ہے تو یہ ایک قسم کا نا دنگل سا پڑ گیا ہے تو اب دیکھتے ہیں اقتدار کے اس دنگل میں کون شروع ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا